اسلام علیکم سرگوزہ یونیورسٹی افیشل یوٹیوب چینل کو اپر آپ سبی کا ویلکم ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو لازمی شیئر کریں سینٹر چینج کے بارے میں بڑا ایشو چل رہا ہے سینٹر چینل بار بار اسی چیز کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹر ایک بات یاد رکھیں جو آپ لوگ کے سینٹر دور دور بنے ہیں یہ یونیورسٹی کی مسٹیک نہیں ہے بلکہ اس بار سینٹر کم بنے ہیں اس وجہ سے آپ لوگ کے سینٹر جو ہے وہ دور دور بنے ہیں ورنہ جہاں پہ سینٹر بنے ہیں وہاں پہ اکثر سینٹر کے گھر بھی مجود ہے یعنی کہ ان کو بہت قریب پڑتے ہیں تو اس طرح جانا یہ نہ سوچیں کہ آپ لوگ کے جو سینٹر ہے وہ غلط بنا دیئے گئے ہیں غلط نہیں بنے آپ لوگوں نے جو سینٹر سیلیکٹ کیے تھے وہاں پہ سینٹر بنا ہی نہیں ہے اس لئے آپ لوگ کو دوسرے سینٹر میں شفٹ کیا گیا ہے میں تو حیران ہوں ان سووینڈ کے اوپر جو لاہور کے اندر رہ کے بھی اپنے گھر کے قریب جاتے ہیں سینٹر جبکہ ان کا لاہور میں کسی دوسری جگہ پہ سینٹر بنے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں سے اکتم ہوگا ہمارے گھر کے پاس سینٹر ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ایسی چیزیں نہ کیا کریں یہ شکر کریں کہ آپ کا لاہور کے اندر ہی بن گیا آپ لوگ کو راول بندی سرگودہ میں نہیں بنا لیا گیا تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگ اگر سینٹر تقدیر کروانا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھیں اس کا اپلائی ہوتا ہے اس کی فیس ہوتی ہے تقریباً 3530 روپے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ فیس دوگے اس کے بعد آپ لوگ جو اپلائی کروگے آن لین سینٹر چینج کرنے کی ریکویسٹ کروگے چینج ہوگا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے فیس آپ کی اتنی لگ جانی ہے اب ایک بات آپ لوگ بتاؤ کہ اگر آپ اپنا سینٹر کسی ایسی جگہ پہ چاہتے ہو جہاں پہ سینٹر بنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا سینٹر کیسے چینج ہوگا اگر آپ لوگ کا سینٹر پہلے وہاں پہ نہیں بنا جہاں پہ آپ چاہ رہے تھے تو اب کیسے آپ لوگوں کو اکیلے کو وہاں پہ پیپر دلوا دیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ سوچنے والی بات ہے نا تو اس لیے کائلی مشکل ہے چیزیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں سوگنٹس کے لیے آنے جانے کا مسئلہ لیکن مینج کریں باقی اگر سینٹر چینج کروانا چاہتے ہیں تو آپنا بہتر حال یہی ہے کہ آپ یونیورسٹی آف سرگوڈا اپنے اریجنل ڈاکومنٹ لے کے چلے جائیں کیونکہ یہ چیز سب سے بہتر ہے اس سے آپ کو فوری پتا چل جائے گا بلکہ اگر آپ اپلائی کروگے نا آن لائن ایک تو آپ ویڈ کرتے رہوگے کہ سینٹر چینج ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹینشن ہوتی ہے اگر آپ ڈاکومنٹ لے کے اریجنل آپ کو فسیلیٹیشن سینٹر چلے جائے تو آپ کو وہاں پہ فوری پتا چل جائے گا کیا آپ کا سینٹر چینج ہو سکتا ہے یا نہیں باقی آپ سوچ سمجھ لیں جو میں نے چیزیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس چیزوں کو سن لیں اچھے سے سمجھ لیں پھر بھی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے تو آپ چینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپلیکیشن دیکھے کے دیکھ لو